چلی موسم کے بارے میں جانکاری لیں گے اور اس وقت کیسا موسم ہے چندگڑ میں اور منالی میں کیا ستی ہے بتائیں گے ہمارے سنباتہ اس وقت ہمارے ساتھ بزم جڑے ہوئے ہیں چندگڑ سے بزم پہلے آپ کے پاس سندیب کے پاس اس کے بات جائیں گے بزم اگر بات کریں چندگڑ کے موسم کی تو پہاڑوں میں تو برف پڑ رہی ہے میدان علاقوں میں شیط لہر کا اثر ہے چندگڑ میں کیا حالات ہیں بلکل جس طریقے سے عشیش پہاڑوں میں برف پڑ رہی ہے یہاں پر شیط رہے شل رہی ہے اور چندگڑ میں آپ کو بتا دیں اس وقت نو ڈگری سیلسیز جو ہے وہ تاپمان چل رہا ہے اور آپ کو بتا دیں صبح دس بجے کے قریب یہ جو تاپمان ہے وہ ساتھ ڈگری تھا اور اس سے پہلے جو ہے اگر صبح پانچ بجے کی بات کی جائے تو چھے ڈگری تک چلا گیا تھا یعنی اس بار کا ریکارڈ جو ہے وہ ہر روز ٹوٹتا جا رہا ہے اور پچھلے گیارہ سال پچھلے اکیس سال کے ریکارڈ تک ٹوٹتے جا رہے ہیں اور ساتھ کے ساتھ آپ کو بتا دیں کیونکہ آنے والے دنوں کی اگر بات کی جائے تو یہی بتایا جا رہا ہے اگر موسم بھی بھاگ کی مانے کہ اگلے دو دن تک جو ہے وہ منگلوار تسے لے کر کہیں نہ کہیں سوموار اور منگلوار کو بارش ہونے کی سمبھاونا ہے اور لوگوں کو کیونکہ تین دن رہ گئے ہیں اگلے سال میں اور اگلے سال میں ہی کہیں نہ کہیں دوب نظیب ہو گئے آپ میرے پیچھے بھی دیکھ سکتے ہیں فی الحال اس وقت بھی یہاں پر جو ہے وہ بادل چھائے ہوئے ہیں اور اگلے دو سے تین دن تک اسی طریقے سے بادل چھائے رہیں گے جس کے چلتے جو ہے وہ تاپمان میں گراوٹ ہوگی اور تھنڈ بڑے گی اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں دوند جو ہے وہ کس کہہر جو ہے وہ ڈھا رہی ہے اور لوگوں کو کافی زیادہ پریشانی ہو رہی ہے کہیں نہ کہیں آپ کو بتا دیں کیونکہ چنڈیگڑ کے آس پاس کے علاقوں میں جو لوگ تھے بزنسمن تھے جو کپڑا وے پاری تھے ان کو کہیں نہ کہیں یہ تھا کہ جس طریقے سے سردی بڑھ رہی ہے ان کا جو سیل ہے وہ بڑے گی لیکن جس طریقے کی سردی بڑی لوگ کئی نہ کہیں ضروری کام کاج کے چلتے ہی باہر نکل رہے ہیں اس کے باہر جو باہر نہیں نکل رہے ہیں جس کے چلتے پچاس پرسنٹ جو ہے وہ گراوٹ ان کے بزنس میں بھی آئی ہے اور اس کے چلتے شہر کی رفتار بھی جو ہے وہ کئی نہ کہیں دھیمی ہوئی ہے کیونکہ جب آفیس رائیمنگز میں اس طریقے کی جو شیط رہر چلتی ہے اس طریقے کی دن سامنے آتی ہے تو پورا شہر جو ہے وہ کئی نہ کہیں تھہم جاتا ہے سلو ہو جاتا ہے اور سردی جو ہے وہ کئی نکل رہا ہے ہم زندگی پر بھی دیکھنے کو مل رہا ہے پھر لوٹیں گے آپ کے پاس بز ماں بنے رہے ہیں ہمارے ساتھ سندیب بھی موجود ہے منالی سے سندیب منالی تورسٹ دیسٹینیشن اور ایئر اینڈ ہے اس وقت نیو یئر کے لیے بہت سارے لوگ وہاں پہنچ رہے ہوں گے لیکن سردی بہت زیادہ ہے بلکل کئی نہ کئی جو پچھلے کئی دنوں سے موسم ساف چل رہا ہے تو لگتار تاپمان میں زبردست طریقے سے گراوٹ درج کی گئی ہے فیلال اگر آج کے موجودہ تیمپریچر کی بات کروں تو میکسمن تیمپریچر جو منالی کا ہے وہ دس دگری سیلسٹس کے آس پاس بنا ہوا ہے اور اگر کلو کی میں بات کروں تو اٹھارہ ڈگری سیلسٹس کے آس پاس جو ہے دن کا تیمپریچر بنا ہوا ہے اور اگر نیونتم تیمپریچر کی میں بات کروں تو مائنس دو دشملہ چھے ڈگری سیلسٹس کے ساتھ جو ہے زبردست طریقے سے صبح اور شام میں جو تھند ہے وہ لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں ساتھی تصویریں بے شک دکھاتا چلوں اس وقت دھوپ جو ہے زبردست طریقے سے تمام علاقوں میں کھلی ہوئی ہے لیکن سیلانیوں کے لحاظ سے اس وقت موسم جو ہے وہ بہت خوشنما ہو چلا ہے ویکنڈ ہے شنیوار اور رویوار کو یہاں پر سیلانی جو ہیں زبردست سنکھہ میں پہنچ رہے ہیں اور پہنچنے کے امید ہے دوسری اور نئے سال کا آگاز کرنے کے لیے بھی تو یہاں پر سیلانی ہیمانچر پردیش کے تمام علاقوں میں پہنچنے کے لیے دیش بھر سے آتے ہیں اور لگ بھگ اس وقت منالی کی تصویر کی بات کریں تو سیلانیوں سے کچا کچ منالی کے تمام پریٹیکسٹل بھر چکے ہیں اور ایسے میں کہیں نہ کہیں پریٹن ویبسائٹ سے جڑے لوگوں کے چہرے تو کھیلی رہے ہیں فیلحال دوسری اور موسم ویبھاگ نے ایک ہفتے کا فورکاس جاری کر لیا ہے یعنی پردیش میں ایک بار پھر سے تیس تاریخ سے ایک جنوری تک موسم صاف رہے گا موسم خراب ہو سکتا ماف کیجئے گا اور ایک بار پھر سے پردیش کے کئی علاقوں میں برف باری کا دور شروع ہو سکتا ہے ایسے میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو سیلانی یہاں پر برف باری کی چال یہ پہنچتے ہیں ان کے لیے کہیں نہ کہیں ایک خوش قبری کی بات ہے بلکل سندیب بہت شکریہ آپ کا بھی ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے اور بازم آپ کا بھی ہمارے ساتھ اس تمام جانکاری کو ہمارے درشکوں تک پہنچانے کے لیے تو موسم سرد ہو چکا ہے لیکن نیوئیئر منانے کے لیے جو لوگ پہاڑوں کا رخ کر رہے ہیں تھوڑا موسم بھباگ کی جانکاری پر نظر بنا رکھیں اور بنے رہے ہمارے ساتھ لگاتار اپ ڈیٹس کے لیے